سوالے سے مارس صاحب موجود ہے وسیم شیدہ وسیم بتائے جا کیا معاملہ ہے یہ جو حکومتی نمائنگان ہے وہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حاجد عوید اختر انساری کی گھر پر جو ہے وہ آج فائرنگ بھی ہوئی ہے اور ان کے سوالے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جان کی دھمکیاں جو ہے وہ بھی دی گئی ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے یہ کس دشمنی کی بنا پر اس کا ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں یہ نمبر دو آدمی ہے بدماشی دکھاتے ہیں نمبر دو کام کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں ہمارا بازو بنو ہماری سپورٹ کرو ہم آپ کے جو بازو بن بنے گا مجھے ایسے بازو نہیں چاہیے الحمدللہ سیاست بھی عبادت سمجھ کے میں کر رہا ہوں اور کروں گا اور غلص آدمیوں کا کرنا ہاتھ رکھا نہ مجھے ضرور ہے یہ یہی وجہ ہے اگر ان کی مان لیتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں مانی تو یہ تقریباً ایک سال سے ہی مجھے دمکیاں دے رہا تھا یہ آسف اور اس کے برادر بھائی جو ہیں تو انہوں نے پورے علاقے میں انت مچاہ رکھی ہے ان کو کسی کی عزتہ پاس نہیں ہے یہ میرا پس ماندہ علاقہ ہے یہاں انہوں نے پورا بہت بڑا گینٹ بنا رکھا ہے اگر اس میں ہم دو تین تین سو آدمی کہوں تو وہ بھی کام ہے پورے علاقے کے جو بچے ہیں ان کو اپنی لائن پہ لگا رکھا اس نے اس آدمی نے اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی جگہ نجیز افضہ مافیا ہے یہ آدمی تو بہرحال آج انہوں نے جس طرح میرے گھر پہ آگے فیرنگ کیا میرے اندر آگئے ہیں آگے میرے تیرے کے اوپر فیرنگ کیا تو میں نہیں کہتا کہ یہ لوگ مافی کے قابل ہیں انہوں نے بہت بہت انت اٹھائی ہے بہت زیادتی کیا انہوں نے بدماشی کی ہے بدماشی دکھائی ہے ہمیں بہلکل ہم سارے بچے گھر میں جتنے ہمارے بزرگ سارے بیٹے تھے ہم تو سارے پریشان ہو گئے ہیں تو میں اب یہ انتظامیہ باہی ہے کونچی ہے اسی قیم آگے تو وہ فیرنگ کرتے ہوئے نکل گئے ہیں باگ گئے ہیں اگر ہم غریب اور متوسط طبقہ دیکھتے ہیں تو اس کو انصاف کی امید ہے بہت تم ہوتی ہے یہ تو حکومتی نمائندان ہے جو دوسروں کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انتظامیہ سے کیسی توقعات ہیں کیا کہیں گے تو مجھے انتظامیہ سے اچھی توقعات ہیں میری ایک کال کے اوپر پانچ منٹ میں انتظامیہ پہنچ گئی ہیں دی ایس پی صاحب آگئے ہیں اپنا ایس پی اپریشن بھی آگئے ہیں انویسٹیکشن بھی آگئے ہیں ایس پی سی ٹی بھی میرے پاس آگئے ہیں ایس پی گلگشت بھی سارے انتظامیہ آگئی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں اس کو کوئی رہت دیں گے دفلت کریں گے الحمدللہ ہمارا کردار بھی لوگوں کو پتا ہے کہ الحمدلہ ہم شریف آدمی ہیں سیاست کرتے ہیں اپنی آخرکت کے لیے کہ اللہ پاک ہمارے سے یہ خدمات لے اور لے رہا میرا اللہ ہم نہ غلط نہ نہ غلط آدمیوں پر ساتھ دیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے یہی اس کا ایک تقاضی تھا کہ ہمیں سپورٹ چاہیے تیری مینے کا میں نہیں کروں گا سپورٹ نمبر دو بندے یہ وجہ بنی ہے اس کی وجہ کی بنا گے اوپر ہی وہ آج اس نے جو کچھ کیا ہے تین چار دن پہلے میرا دوست میاں محمود وہ ادھر سے جا رہا تھا دوست تھا میرے جب وہ اس کے پہنچے ہیں دلی کے وہاں نیاب دیرے تو ان کو مارا پیٹا دیا انہوں نے ایک اس کے ساتھ ایک دوست میرا آباس تھا مار پیٹ کے ان کو بٹھا کرنا کب بلائیں ہم فیہ کو اتنی دہشت کر دیا اس نے دہشت بلا رکھ دیا میں کہتا ہوں اس نے دہشت دہشت بلا رکھ دیا اس علاقے میں کوئی آدمی اس کے سامنے اسے رٹھانے کی کوشش نہیں کرتا بولتا نہیں ہے اگر کوئی میرے جیسے آدمی نہیں بچا جس کے اوپر ڈیکٹ فیرنگ ہو گئی ہے تو غریب آدمی بچارہ کیسے بچے گا اس سے یہ کریمنل آدمی ہے پہلکل یہ اس کے اوپر پرچے ہیں میرے حساب سے اس کو پر بیس بچے پہلے ہوئے پڑے پچھلے دنوں اس کا بھائی آیا تین سو دو سے باہر نکلا ہے وہ آج فیارنگ کرتا اندر بھی آگیا وہی بندہ جو پندرہ دن پہلے جو اپنا جو رہائی ملی ہے صلاح ان لوگوں نے پیسے دے گے دبا لیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بعد حراسہ کرتے ہیں یہ مجھے حراسہ انہوں نے کیا ہے یہ کہ ان کی من مرضیاں کروں ان کی باتیں سنوں ان کے مطلب کے کام کروں تو پھر میری کوئی لڑائی نہیں اگر ان کو سپورٹ کروں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے پاوز زیادتی کی ہے میرے ساتھ میں یہی قطع ہوں مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ سے حمید ہے کہ انشاءاللہ انصاب ہوگا